السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ویلکم ٹو اناڑیوں کا باور چیخانہ ناظرین آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس دنیا میں ہمارے جیسے بہت سے اناڑی موجود ہیں جن کو کچھ کرنا نہیں آتا تو آج ہم آپ اناڑیوں کو روٹی بنانا سکھائیں گے ایک اناڑی کی روٹی تو ناظرین سب سے پہلے آپ ایک برتن میں دو مٹھی آٹا لیں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے چائے ہاتھ سے کریں چائے چمل سے کریں اس کو نرم نرم سی مکسچر بنا لیں گے یعنی کہ آٹے کی لہی بنا لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے جب وہ ایک جیسی مکس ہو جائے پھر اس کو آپ نے توا گرم کرنا ہے اور اس کو توا پر پھیلا دینا ہے اس طریقے سے یہ پھیل جائے گی اور چولہ بند کر دینا ہے جب تک آپ آٹے کو پھیلاتے رہیں گے چولہ آپ نے نہیں جلانا اس کے بعد اگر آپ اس آٹے کے مکسچر کو چمل سے پھیلانا چاہیں گے تو یہ کبھی نہیں مانے گا اور آپ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے پھیلانا ہوگا اس لئے چولہ بند رکھیں اور اپنے ہاتھوں سے اس کو پھیلائیں جب آپ پورا پھیلالیں تو پھر اس کے اوپر ایک ڈھککن ڈھک دیں اور دم کی طرح یعنی ہلکا سا چولہ جلا دیں اس طرح سے ہوگی اور آپ نے اس کو پلٹنا ہے اور جی ہاں بلکل یہ کارنامیں بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے چھٹ جائے اور گر جائے اور کہیں سے ٹوٹ جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے پلٹنا ہے چولہ ہلکا کرنا ہے اور اس کو پھر سے دم دے دینا ہے اور اس طرح آپ بار بار کرتے رہیں گے اور آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ آپ کسی چمت سے چوڑے چمت سے آپ کو اسے دبانا پڑے گا ہلانا پڑے گا اور آپ اس میں تھک بھی سکتے ہیں لیکن آپ کو انجوائے کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ہیں ایک اناڑی باورچی جی تو آپ اس کو ہلاتے جائیں گے اور دباتے جائیں گے اور پلٹ پلٹ کر اس کو پکاتے جائیں گے تاکہ یہ کچھی نہ رہے تو آپ نے اس کو اچھے سے دبانا ہے اور پکانا ہے لیکن چولا رہنا چاہیے ہلکا اور اگر آپ اپنی پکائی ہوئی روٹی سے زیادہ مزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تھوڑا سا گھی جی یہ روٹی اور پراتھا دونوں مکسٹر بن جائیں گے اور آپ نے اس کو اچھے سے پکانا ہے اس کو پلٹ پلٹ کر پکانا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا بن گیا پراتھا اور اس پراتھے کو کھانے کے لیے آپ کو چاہیے ڈین ٹونک سے صاف کر دام مضبوط دانت جس سے آپ گنہ کاٹ سکیں اور چبا سکیں وہی دانت آپ کو چاہیے اس پراتھے کو چبانے کے لیے اگر وہ دانت نہ ملیں تو آپ اس پراتھے کو چائے میں ڈیبو کر رکھیں اور پھر چمس سے نکال کر کھا سکتے ہیں اگلے کچن فن تک خوب انجوائے کیجئے پراتھا پکھائیے اور کھائیے اگلے کھائیے